جی اسلام علیکم کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے اللہ آپ کو اپنے حفظ و عمال میں رکھے آپ کی کالز آپ کی ویٹس اپ آپ کی چکوے میں اس سے ضرور ہیں گونہ گو مصروفیت کے وجہ سے میں آپ سے کے لیے وقت نہ نکال سکا اور گائے بگائے میں کوشش تو کرتا ہوں آپ کو گائیڈ لائن دے سکوں آپ کو جو میل پس انفرمیشن ہیں وہ میں آپ کو دیتا رہوں بہرحال آپ اسی طرح جڑے رہیے میں آپ کو اسی طرح معلومات دیتا رہوں گا جو مجھ سے ممکن ہوا اس کے لیے میں آپ کو فیسٹریٹ بھی کروں گا آج کی ہمارا جو موضوع ہے وہ جرمنی کے ویزے کے بارے میں ہے غیر ملکیوں کو روزگار کی تلاش کے لیے جرمنی سب سے زیادہ فیورٹ ممالک میں سے ایک ہے اور کیونکہ جرمنی بات صلاحیت اور ہنرمند افراد کے لیے کافی مواقع فراہم کرتا ہے جرمنی کے ویزے کے حصول کے لیے بہت سے کرسلٹن موجود ہے اسلامباد میں بھی ہیں لاہور میں بھی ہیں کراچی میں بھی ہیں لیکن بڑی بزنامیوں کو انہیں سبیٹ رکھا ہے اور وہ لوگ آپ کو جرمن کا ویزہ جرمنی کا ویزہ ڈن بیس پہ آپ سے کمیٹ مٹ کرتے ہیں لاکھوں روپے سادہ لوگوں سے اٹھ لیتے ہیں اور لیکن جب ویزے کی درخواست ریجیکٹ ہوتی ہے تو انہی اناثر کے خلاف پھر وہ جہاں ایف آئی اے کی طرف میں جاتے ہیں تو وہاں جرمنی مشن کو بھی انفارم کر دیتے ہیں اس لئے جرمنی جو مشن ہے ان کی طرف سے یہ ہدایت نامہ اس ممکنہ کرپشن کی روک تھام کے لیے واضح طور پر ان کی ہدایت نامہ موجود ہے ان کی ویب پیج پر ان کی ویب سائٹس پر بھی اور بھی یہ اسٹرکشنز موجود ہے تاکہ ایمانداری اور انصاف پسندی اور شفافیت کے اصول قیم کیے جا سکیں کرپشن کو روکنی کے لیے یہ تعدیبی حکمت عملی وضع کی گئی ہے کہ جرمنی ویزے کے حصول کے لیے کوئی درخواست دہندہ کسی بدخواہ کی طمع کا شکار نہ ہو جائے اس لئے جرمنی مشن نے اپنے سفارتی عملے کو بھی سختی سے ہدایت دے رکھی ہے کہ وہ کسی سے کوئی توفہ وصول نہ کریں نہ سماجی روابت اپنے استوان کریں اور اگر جرمنی امبیسی کا کوئی اہلکار رشوت لے تو ہدایت کی گئی ہے کہ متاثرہ شخص سے جرمنی مشن میں تائنات اہلکار جولیا کے لیے نام ہے ان سے رابطہ کرتی ان کو ان کے بارے میں انفارم کریں جرمنی مشن کی طرف سے پاکستانیوں کے لیے خصوصی ہدایت کا تذکرہ بھی میں کرنا چاہوں گا کیونکہ جرمنی کے اس ویزا پروسسنگ کو ہم دو وی لاغ میں میں کروں گا کیونکہ یہ خاصہ طویل ہو جائے گا اور طوالت کی وجہ سے آپ کی یقصوی بھی نہ ہو سکے گی اور پاکستان میں جرمنی کے ویزے کے حصول کو آسان بنانے کے لیے کچھ بنیادی وضاحتیں کی گئی ہیں کہ سندھ اور برکستان سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں اور جرمنی کے ویزے کے خواہش مند ہیں انہیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کراچی میں کونسلیٹ جرمنل جو جرمنل کا ہے وہ ان سے رابطہ کرے وہاں ویزل کے لیے پروسسنگ کروا ہے اور پاکستان کے دیگر تمام خطوں کے درخواست دیندگان جو ہے وہ اسلام آباد میں جرمنل سفارت خانے میں اپنی اپوائٹمنٹ پر کروا ہے کہ سندھ کے اور برکستان کے لوگ کراچی انجاب خیبر پختونخواہ آزاد کشمیر اور دوسرے علاقے میں لوگ اسلام آباد ہی جا سکتے ہیں جہاں جرمنی کا سفارت خانہ ہے اور اس میں جو وضاحت طلب بات یہ بھی ہے کہ زیادہ تر خدمات کے لیے صرف آن لائن ملاقاتوں کے ذریعے ہی آپ درخواست دے سکتے ہیں جرمنی اور شینجن ویزوں کی الگ الگ کٹیگری ہے جس کی وضاحت میں اسی وی لاؤگ میں کروں گا اور اس طرح ہر کٹیگری کے ترہت ویزے کا حصول الہدہ سے آن لائن اپوائنمنٹ سے ممکن ہے اچھا اس میں وضاحت بھی کی گئی ہے کہ ایک بندے نے غلط قسم کی سروس کو لیا ویزا اس کا شارٹ کا تھا یا کوئی اور تھا ورک پرمنٹ کے لیے وہ اپلائی کر رہا تھا آن لائن اپوائنمنٹ کے لیے وہ اپلیکشن دیتا ہے لیکن اٹیمٹ غلط ہوتی ہے اس کی اس کے کٹیگری اس نے غلط چوز کی ہوتی ہے تو اس کی درخواست کو انٹرٹل نہیں کیا جائے گا اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا اس لیے ہر کٹیگری کے ویزے کے لیے الگ الگ اپینڈ بن لے جانے چاہیے اچھا اس بات کو بھی یقینی آپ کو بنانا ہوگا کہ جب آپ درخواستیں دیں تو اپنی مطلوبہ دستاویزات اور ان کے نکول جو ہے وہ ساتھ دیگر درخواستوں کے ساتھ لفت ہوگی چاہیے اور درخواستوں کے ساتھ دستاویز اگر آپ کے مکمل ڈاکومنٹس اگر مکمل نہ ہوئے تو اس صورت میں ایک نقصان آپ کو یہ ہوگا کہ درخواست دہندہ نے جس نے اپنی 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 انٹرویو نہیں ہوگی وہ اس کی ضائع ہو جائے گی اور یہ اس کے لیے پھر اس کو جو ہے پھر دوبارہ کوشش کرنی ہوگی اس کے پاس اور دوسری اہم بات کہ آپ کو جو وقت دیا جائے اپنی اپنی مرکات کے لیے آپ وقت پر وہاں تشریف لے آئے اور دیر سے اگر آپ وہاں جائیں گے تو دوبارہ شیڈول بجاری کریں گے اور اس پر پھر بہت بہت زرسہ وقت لگ جائے گا تو اس طرح آپ کا وقت بھی زیہ ہو جائے گا یہاں یہ بھی حدایت کی جاتی ہے کہ جرمن مشن کی امارتوں میں آپ موبائل فون لے کر نہیں جا سکتے اور اپنا بیگ بھی لے کر نہیں لے گیا سکتے اگر کسی وجہ سے یعنی دستاویز مکمل نہ ہوں یا آپ نہ آسکیں تو پھر اس کے لیے بھی حدایت ہے کہ آپ انٹرویو کے وقت وہ خود ہی سے پہلے اس کو اس اپلیکیشن کو ویڈراؤ کریں اور اس کو ختم کر دیں تاکہ دوسرے درخواست دہندگان کو اس سلوٹ میں مکامل سکیں اچھا اس میں ایک اور بڑی اہمیت کی بات ہے کہ آپ جب ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے تو سٹیٹمنٹ آف تا پرپس انکور لیٹر جیسے کہتے ہیں آپ لوگ کو اس ایس او پی کہتا ہے سٹیٹمنٹ آف پرپس کہتا ہے وہ ضروری ہے جس میں وضاحت ہو جائے کہ آپ کا مطلوبہ سفر کس مقصد کے لیے ہے اگر دیگر قوائف اس بات کا تین کریں گے کہ یورپی یونین اور جرمن قانون کے تحت کس قسم کا ویزہ آپ کو درکار ہے سمجھ گئے ہیں نا آپ اس بات کو ویزے کے حصول کا خواہش من درخواست دہندہ کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ آپ جس طرح کے ویزے کے لیے درخواست دے رہے ہیں اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو اسی مطلوبہ رکوائرمنٹس بھی پوری کرنے ہوگی اور ویزہ کے لیے درخواست دینے کے لیے انٹرویو کی بری ضرورت ہوتی ہے یہ کوئی دستویزی معاملہ جس طرح کینیڈا کا ہے وہ نہیں ہے یہاں آپ کو انٹرویو برقائلہ دینا ہوتا ہے اور اس کے لیے جرمن پاکستان میں جرمن مشلس میں تمام ویزہ اپائنٹمنٹس صرف آن لینڈ ہی بک کی جا سکتی ہیں مثلاً اگر آپ کہیں میں نے ٹیلی فون کیا اور میں نے ایمبیسی کو فون کر کے کہا کہ جی میں مجھے آپ انٹرویو کے لیے ٹائم دیں یا اپائنٹمنٹ مجھے چاہیے تو آپ کو نہیں ملے گی اور اس میں ویلاغ میں آپ کو مثل کا لینٹس ڈسکرپشن میں جو موجود ہیں وہ بھی میں آپ کو دے دوں گا اور اس کو کلک کر کے آپ اس پورٹل میں پہنچ جائیں گے جرمن مشلس کے جرمن ایمبیسی کی طرف سے یہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے فون یا ای میل کے ذریعے ملاقات کی درخواستوں کا جواب پھر نہیں دیا گیا سجستہ میں نے کہہ لے گا تو لیکن اگر کوئی سپیشل اپائنٹمنٹ ہے تو اس کی جانچ پر چال پرتال ضرور کی جاتی ہے اور اگر معاملہ اس کے علاوہ کوئی ہنگامی نویت کا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کی درخواست پر غور و فکر کے لیے پانچ دن کا ورکنگ ڈیس درکار ہوتے ہیں ویزے کی درخواستیں صرف ذاتی طور پر جمع کرائے جا سکتی ہیں جس کا آن لائن آپ کا اپنا ہے تو آپ نے خود جمع کروانی ہے سٹوڈنٹ اور ورک ویزے کی درخواستوں تیزی میں میں پانچ سے دس ہفتے درکار ہوتے ہیں یعنی تین مینے لن جاتے ہیں فیملی ری یونین ویزا ہے اس کی درخواست پر کاروائی پر کا اوست جو چھ سے بارہ ماہ ایک سال تک لگ جانتا ہے کہ آپ نے ایک فیملی کو ملنے جانا ہے ایک جرمنی میں آپ کی فیملی ہے اور اس کو آپ نے ملنے جانا ہے آپ کا سپاؤز ہے یا آپ کے اور کوئی ریلیٹیو بیٹا ہے کوئی آئے رہا ہے تو وہ فیملی ری یونین کے کٹھا ہونا فیملی کا تو اس کے لیے آپ کا جو آپ درخواست دیتے ہیں تو اس کی کاروائی پر آپ کو چھے مینے کم از کم اور بارہ ماہ تک لگ جانتے ہیں ایمبیسی اسلامباد میں درخواستے دینے والوں کو اپنی درخواست کے ساتھ کوریئر سرویس کے ذریعے پاسپورٹ واپس کرنے کے لیے پانچ سو روپے کرنسی جو پاکستان کی ہے وہ آپ کو جمع کروانے ہوتی ہے اور وہ صرف حبیب بینک جو اسلامباد میں ہے نا ڈیپلومیٹک انکلیو برانچ جو ہے آپ جب جائیں گے تو آپ کو وہ برانچ بھی واسطہ روپے مین پر نظر ہی آ جاتی ہے تو حبیب بینک ڈیپلومیٹک انکلیو میں آپ نے وہ جمع کروانے ہی ہے اور درخواست کردہ ویزا فیس بھی آپ کو ادا کرنے ہیں بینک آپ کے ادائیگی جب آپ رقم ادا کرتے ہیں تو آپ کی ویزے کی ادائیگی کی اطلاع سفارت خانے کو دے دیتا ہے اس طرح جو جرمنی کے شہری ہیں جو سپیشلی یورپین یونین کے جو شہری ہیں ان کے میاں بیوی بچوں کی ویزا فیس اسے وہ مستشنا ہو گئے اچھا اب آتے ہیں شارٹ ٹرم ویزا کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ ویزے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک شارٹ ٹرم ویزا شارٹ ٹرم ویزے کے حصول کے بعد نوے دن تک آپ شنجن ممالک میں گھوم پھیر سکتے ہیں اور شارٹ ویزے کے حصول کا طریقہ تو میں آپ کو بتا دیا ہے موسم گرمہ میں شنجن ویزے کے لیے اپلی اٹریٹس کا بہت بڑی تعداد بڑھ چکی ہوتی ہے اس لیے اپنے انٹرویو کے لیے تو وہ بھی خود بھی امبیسی کہتی ہے کہ پہلے سے تائے کردہ تاریخ جو آپ نے جانا ہے مثلا آپ نے جانا ہے میں کو تو بہت پہلے آپ کو اپنے تاریخ کے ساتھ اپنے ضروری کاغذات کے ساتھ درخواست دے کر اپنے انٹرویو کی تاریخ آپ نے لے تاکہ آپ کا وقت گزرنا جائے اور آپ وقت کے اوپر اپنے ٹرائیول کر سکے اس کے لیے ہدایت کی گئی ہے کہ آن لائن ویزا فارم درخواست کو استعمال کرنے کے لیے ان کا پرنٹ آؤٹ بھی آپ ضرور نکال لی تب آپ سب اپنی آن لائن درخواستہ بیٹ کرتے ہیں تو اس کا پرنٹ ضرور نکال لیا کریں تو اس صفحے کے آخر میں ایک کوٹ بھی درج ہوتا ہے تو وہ آپ نے ساتھ لے کر جا رہا ہے اور اس کوٹ سے آپ کے جرمی ویزا سیکشن میں فورن سامنے آ جائیں گے وہ آپ کوٹ بتائیں گے وہ آپ کا ویزا سیکشن پر آپ کا فورن کوٹ سامنے آ جائے گا اس لیے ان کو بھی تاخیر آپ کے اس معاملے پر نہیں ہوں گے جرمن ایمبیسی نے مزید تاقید کی ہے کہ ویزا سیکشن کے باہر کچھ لوگ جس طرح میں نے پہلے کہا باہر لوکش موجود ہوتے ہیں جو آپ کو ویزا کی حصول کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہے ہوتے ہیں جس میں انہیں کسی قسم کی کوئی جرمن ایمبیسی سے اجازت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ریکمینڈیشن جرمن ایمبیسی سے ہوتی ہے اور اس لیے تمام اپلیکنٹس کو یہ ایمبیسی یہ ہدایت دیتی ہے کہ آپ ویزا سیکشن پر ریسک پر ویزا سیکشن آفیسر سے آپ بلائرہ سے اپنی ایرائیول کا بطاہ ایرپورٹ کریں کہ آپ پہنچ چکے ہیں اور آپ شارٹ ویزا کے لیے پروسسنگ میں تقریبا چودہ دن لگتے ہیں لیکن گرمیوں کے موسم میں رش کی وجہ سے یہ چار ہفتے بھی لگ جاتے ہیں اس میں مہینہ لگ سکتا ہے شہجن ممالک میں سفر کے ارادے کی تاریخ سے تین ماہ پہلے آپ ترخواست دیں تو یہ بھی آپ سمجھیں اس بات کو اور اس کے علاوہ جو میں نے پہلے بتایا کہ لانگ ٹرم ویزا جو ہے وہ دوسرا کٹیگری ہے اور وہ لانگ ٹرم ویزا بسیکلی ورک پرمٹ کے حوالے سے ہوتا ہے اور سٹڈی ویزا بھی لانگ ٹرم ویزا ہوتا ہے یہ ویزا نوے دنوں سے زیادہ دنوں کے لیے ہوتا ہے اس میں بھی پھر اس کی بھی چار اقسام ہیں جن میں پہلی جو ہے وہ فیملی ری جونین ہے دوسری سٹڈی ویزا ہے تیسرا پاتھفے پروگرام ہے اور تیسرا ورک ویزا ہے اور چوتھرا انٹری ویزا ہے لانگ ٹرم ویزے کو ڈی کٹیگری میں کنسیڈر کیا جاتا ہے جس میں درخواست گزار کو نوے دنوں سے ایک سو اسی دن تک وہاں رہنے کی اجازت ہوتی ہے اس لیے میں پہلے فیملی ری یونین پر بات کرتا ہوں کہ اس میں جرمنی میں اپنے شریک حیات یا خاندان کو اگر کسی نے ملنا ہے اگر ایسا ہے تو اس مقصد کے لیے اس کو فیملی ری یونین کے ویزے درکار ہوتا ہے مثلا کسی بیوی کا خواہن کسی بندے کی بیوی پاکستان میں ہے اور وہ خود جرمنی میں ہے یا بیوی جرمنی میں ہے اور خواہن پاکستان میں ہے تو اس مقصد کے لیے اسے فیملی ری یونین کا ویزہ درکار ہوتا ہے اور اس ویزے کے لیے کچھ دستاویز بھی کی ضرورت ہوتی ہے جس کا میں ذکر اگلے بھی میں کروں گا سب سے زیادہ ضروری شک ہے کہ اگر آپ نے جرمنی میں شادی کا پرام بنایا ہوا ہے تو آپ کا یہ پرام ہے کہ آپ جرمنی میں آپ کا سپاؤز آپ کی جو منگیتر ہے یا کوئی بھی آپ کا ہے جس سے آپ نے شادی کرنی ہے وہ جرمنی میں اور پاکستان میں ہیں تو آپ نے نکاح کے وقت جب آپ نے نکاح کر لی ہو تو تو ایک سال کا وقت درکار ہوتا ہے یہ پروسیسنگ ٹائم جو ہوتا ہے نا ویزے کا وہ الیسٹریشن جس دن ہوتی ہے آپ کی نکاح کے تو وہ اپلیکیشن جا پر موب کرتے ہیں تو ایک سال درکار ہوتا ہے اس کی پروسیسنگ ٹائم درکار ہوتا ہے اس کے لیے اس بات کو مدہ نظر رکھیں یہ نہیں کہ آج آپ نے نکاح کیا اور اگلے دن آپ پہنچ گئے ایسا نہیں ہے کوئی ایک سال دزار کرنا ہوگا اس طرح سٹیڈی اور پچھوے پروریم جو ہے اس پہ چار ہفتے کا ٹائم لگتا ہے اور بیچولر اور ماسٹر ڈگری کے داخلے کے بعد اعلان کیا جاتا ہے اور اس میں چونکہ داخلہ لینے والوں کا بہت زیادہ روجان ہوتا ہے جو جتفال خانہ اس پوٹینچل کو پورا کرنے اس پہ کاثر ہوتا ہے بہت زیادہ رش ہوتا ہے اپلیکیٹس کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے اس لیے تمام درخواستوں کو وہ انٹرٹین بھی نہیں کرتے یاد رکھیے گا یہ نہیں کہ جو آپ نے سٹیڈیویٹ ویزے کے لیے کوئی آیا ہے تو اس کو ضروری ویزہ ملنا ہے تو وہ انٹرٹین کرنا ان کے لیے لازمان نہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ مشکلات ہیں اس لیے مطلوبہ تعداد مکمل ہو جانے کے بعد اگر وہ مثلا ایک ہزار ویزہ تھا اگر ان کا کوٹا ہے انہوں نے مقرر کر رکھا ہے ذہن میں یا ان کے پروگرام ہے تو اگر بعد میں مطلوبہ اگر تعداد پوری ہوتی ہے تو بقائے وہ کینسل کرتے ہیں اور جس کی اطلاع امیدواروں کو بزریہ ای میل وہ پھر کرتے ہیں لیکن ان درخواستوں کو جن میں بیچیلر یا ماسٹر ایڈوکیشن ونٹر دو ہزار تئیس میں جن کے داخلے ہو چکے ہیں یا اگلے سال جن کے داخلے ہونے ہیں تو ان کو پھر انٹرٹین درور کیا جاتا ہے اور اس زمن میں ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ جرمنی میں کہ تعلیمی اداروں میں جنہوں نے سکولرشپ حاصل کر لیا ہو اور خصوصا پی ایچ ڈی جو طلبہ ہے ان کو جرمنیاں بیسی ضرور ترجیح دیتی ہے اور ان کو ویزے مل جاتے ہیں جو ماسٹر ڈگری کے پرگرام میں داخلہ لینے والوں کو ان کا سی جی پی اے میں ہر صورت میں 3.7 سے کم نہیں ہونا چاہیے ان کا سی جی پی اے اور انہی طلبہ کو پھر ویزے کے حصول بھی ترجیح دی جاتی ہے اور اس طرح کے ویزوں اور پروسسنگ میں چار پانچ یا کبھی کبھر دس ہفتے بھی درکار ہوتے ہیں میں اب اگلے ویلاگ میں لیپ ٹاپ کی سکرین پر جا کر اپلیکیشن کا طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ نے کس اندار طرح طرح اپنے دستہویز مکمل کر لیا ہے تو اب آپ سے اجازت اور اپنی دعاوں میں بھی اجاز رکھئے گا اور اگر کوئی ایشو ہو تو میری ویٹس اپ نمبر 0304517715 پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ سے اجازت نافیس موسیقی